اسلام علیکم ایم مارین ویلکم ٹو ایمار کے وقت فیس بک این یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اپورٹن ڈیولپمنٹ بریکنگ نیوز آپ لوگ سے شیئر کرتی جلوں لیکن ویڈیو کی سٹارٹ میں آپ سب سے ریکوست کروں گی اگر آپ لوگ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ فیچر میں جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں اس چینل پر ان کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو برواق ملتی رہے سادی ساد ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی جو رائے ہیں اس ویڈیو سے ریٹیٹ جو دیکھتے ہیں وہ لازمی دے دیا کریں آج کی اپورٹن ڈیولپمنٹ بریکنگ نیوز آپ لوگ سے شیئر کروں گزشتہ روز بیروت میں جو لبنان کے مضامتی تنظیم کے سبراہ ہیں حسن نصراللہ ان کو شہید کیا گیا اسرائیل کی جانب سے انہوں نے حملہ کر کے ان کو شہید کیا اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ سوئی ہیں جو آپ لوگ یہ سامنے رکھوں گی حسب اللہ کے ذرائع نے بتایا کہ اس کے جو سربراہ ہیں حسن نصراللہ کی لاش ملبے سے نکال لی گئی ہے اور جو ذرائع کے مطابق حسن نصراللہ کے جسم پر زخموں کے نشانات نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ریپورٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک ٹن باروت والے بم کے دھماکے کی دھمک برداشت نہ کر سکے اور دل کی دھڑکن بند ہو گئی حسب اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ حسن نصراللہ کے جستی خاکی مجموعی طور پر کس حالت میں ہے ان کی موت کس طور واقع ہوئی ان کی تطویر کب کی جائے گی یہ ان کی جانب سے کچھ مزید کلیر نہیں کیا گیا ساتھی ساتھ یہ بتاؤں اسرائیل کے جو وزیعظم ہیں انہوں نے جو نیتنیہو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پر غام جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو حسب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کی موت کو تاریخی موڑ اس کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے نیتنیہو نے کہ حسن نصراللہ کا قتل خطے میں طاقت کا توازن بتلنے کیلئے ضروری تھا حسن نصراللہ اور ان کے ساتھی اسرائیل کو دباہ کرنا چاہتے تھے اسرائیلی جو وزیعظم ہیں نیتنیہو نے کہا جو نیرو کا دورہ مکمل کر کے واپس اسرائیل پہنچے ہیں جہاں سے انہوں نے حسن نصراللہ پر حملے اور ان کے ہلاکت پر کہتے ہیں کہ بیان دیا ہے قوم سب نے خطاب میں نیتنیہو نے کہا کہ روان ہفتے اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ حسب اللہ پر موجودہ حملے کافی نہیں کیونکہ نصراللہ نہ صرف ایران کی اشارے پر کام کرتے ہیں بلکہ ایران کو آپریٹ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہیران کے حوالے سے ہیں یہ بھی ابھی آگے جلکہ شیئر کروں گی اس سے ریٹیٹ ہے کہ کون ملوث تھا حسن نصراللہ کا ٹھکانہ بتانے میں حسن نصراللہ کی موت کو تاریخی مور قرار دیتے ہوئے کہا حسن نصراللہ کو قتل خطے میں طاقت کا تبازن بدلنے کے لیے ضروری تھا بے شمار اسرائیلیوں کو قتل کرنے والے سے حساب لے لیا حسن نصراللہ کی برائی کا مہور اور مرکزی انجنت ہیں اسرائیل نے سینکٹو اور امریکیوں اور دیگر ممالک کے شیریوں کی حلاقت کا بدلہ لے لیا ہے اسرائیلی وزرعظم نے کہا کہ حسن نصراللہ اور ان کے ساتھی اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتے تھے جو آپ کو مارنے کے لیے کھڑا ہو پہل کر کے اسے مار ڈالو یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے نیتن یاہو کی کہ اگر آپ کو کوئی مارنے کے لیے کھڑا ہو تو پہل کر کے اسے مار ڈالو ایران کو خبردار کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل پر حملے کا فیصلہ کون جواب دیا جائے گا اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے پورے مشرق وستہ نے اسرائیل کی طاقت تسلیم کر لی ہے اسبولہ نے جو اپنے شادت کی جو سربراہ کی شادت کی تصدیح کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے ہفتے کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو جنگ ہے وہ جاری رہی گی غزہ اور فلسطین کی حمایت لبنان کے دفاع کے لیے اپنا جہاد جاری رکھیں گے جبکہ کہنے کے دوسری جانب جو ہے اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ بیرود میں حزباللہ سربراہ حسن اسلاللہ پر حملے کے لیے بنگر بسٹر بمو کے ساتھ اسی ٹن سے زائد بارود استعمال کیا گیا تھا اب جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اس کے حوالے سے ایک مزید اور بھی ڈیولپمنٹ ہے جیسے کہ انہوں نے بیان دیا نیتر یاون ہے اور انہیں جو ایران ہے اس پر حملے کی تھرڈ بھی دیا ہے ان کو ایران کو کہ وہ کسی بھی ٹائم ایران پر حملہ کر سکتے ہیں لیکن فرانسیزی اقبار کچھ اور بتا رہا ہے اور فرانسیزی اقبار کے مطابق ایرانی جاسوس حسن اسلاللہ کے ٹکانے کا پتہ ایک ایرانی جاسوس نے بتایا تھا یہ دعویٰ فرانس کے مشہور اقبار نے کیا ہے اقبار نے لبنان کے سیکیورٹی فورسز ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل نے ایک ایرانی ایجنٹ کے ذریعے حساس معلومات حاصل کی تھی جب نیتر یاون یہ تھرڈ کر رہے ہیں ایران کو کہ ان پر حملہ کیا جائے کہ وہ ملوث تھا جبکہ ایران جو ہے وہ اس کے ٹاؤٹ نے کہتے ہیں کہ وہ خبر دی تھی اسرائیل کو اب جو رخ ہے وہ بڑی ہی خطرناک طرف یہ موڑا ہے سچویشن جو ایران کے لیے ہے وہ بہت خطرناک بندی جا رہی ہے دونوں جانب سے جو ایران ہے وہ اب بری طرح سے پھز چکا ہے لیکن ایران کو بھی خیر جواب بڑے زبردست قسم کا دینا آتا ہے وہ ضرور موت اور جواب دیں گے اسرائیل کو ایرانی جاسوس نے حسن نسل اللہ کی بیرود کے جنوبی مضافاتی علاقے میں موجود کی کی نشندہی کی تھی اس کی فرام کرتا معلومات کی روشن ہی میں اسرائیلی فوج نے کہتے ہیں کہ حملہ کیا ہے سو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اس طرح سے یہ سٹیٹمنٹ فرانسیسی اخبار کی طرف سے جاری ہونا جس ٹائم میں آر ایڈی جو ہے وہ ایران کو تھریٹس اسرائیل کی طرف سے مر رہی ہیں تو بڑے ہی ایک گمبیر قسم کی سیچویشن منا سکتا ہے لیکن جیسے کہ ایران کو میں نے پہلے کہا کہ ایران وہ بڑے ہی زبردست قسم کا جواب پلٹ کے دے سکتا ہے اسرائیل کو یہ آج کی بڑی اپورٹن ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ لوگ سے شیئر کی امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویلوگ جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اس کے بارے میں جو رائے ہیں ان ویلوگ کے بارے میں ضرور کومنٹ سیکشن میں دے دیا کریں آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئی ویلوگ میں انڈلتے ہیں اللہ حافظ